بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا معاملہ کافی دنوں سے کافی دنوں سے یہ معاملہ لٹکا ہوا تھا چھے اکتوبر سے لے کر اب تک اور پھر یہ خبر آئی کہ جی عمران خان صاحب نے سعودی عرب 23 اکتوبر کو جانا ہے اور اس سے پہلے پہلے نوٹفکیشن آ جائے گا اور اس سے پہلے شیخ رشید بھی اس طرح کی بات کر چکے تھے لیکن اب کچھ اور خبریں میں آپ کو بتاؤں گا اور ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے جب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے فوراں بعد یا اس دوران کے نوٹفکیشن آ جائے اب ایک اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ کیوں سمجھ لیں جو بات کہی تھی یا شرط رکھی تھی یا جو بھی اس کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں ایک تو یہ تو ہر طرف اب خبر چھپ چکی ہے آپ کی شاید نظر سے گزری ہو کہ لیفٹرن جنرل ندیم انجم صاحب سے طویل ملاقات ہو گئی ہے وزیراعظم عمران خان کی طویل ملاقات اور تقریباً لگ بگ یہ ایک گھنٹہ جاری رہی ہے ملاقات اب اس ملاقات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے رضا مندی ظاہر کر دی ہے اور ایک رسمی طور پر اب نوٹفکیشن آنا ہے یا آ گیا ہے یا آ جائے گا جس طرح اور دوسری طرف یہ اطلاعات بھی ہے کہ دیگر دو لیفٹرن جنرل سے بھی عمران خان صاحب نے ملاقات کی ہے جو وہ ملنا چاہتے تھے جس کو کہا گیا انٹریو لینے کی بات کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں تو وہ معاملہ بھی ہو گیا ہے تو ان کی خواہش کہہ لیں یا کچھ کچھ اس کو زد بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چاہتے تھے جی میں تینوں سے ملوں وہ بات بھی کہا جا رہا ہے پوری ہو گئی ہے لیفٹرن جنرل ساکب صاحب سے اور لیفٹرن جنرل سرفراد صاحب ان دونوں سے ملاقات ہوئی ہے اطلاعات یہ ہیں کہ جی کچھ چالیس منٹ یہ ملاقات جاری رہی ان لوگوں سے اور لگ لگ ملاقات اور ندیم انجم صاحب سے طویل ملاقات عمران خان صاحب کی ہوئی ہے جو کہ تقریبا جاری رہی ہے ایک گھنٹے پہ ایک گھنٹے تک اب اس حوالے سے ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے کہ پچیس تاریخ کو پچیس اکتوبر کو چین اوف کمانڈ یعنی کمانڈ کی چینجنگ ہے یہ ہو جانی ہے ابھی آپ نے دیکھا جنرل فیض حمید صاحب گئے تھے دورے پر کابل کے ابھی حالی میں اچھا اس میں ایک اور بڑی چیز آ رہی ہے جی اب لوگ میں نکال لیتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے جی وہ غریب باتیں بھی جنہوں نے ہاتھ میں تصویر بایا ہاتھ میں پکڑی بھی ہے وہ تصویریں ہائی لیٹ کی جا رہی ہیں بتا نہیں کیوں ہمارے ہاں اگر آپ مذہب کی طرف جائیں یا مذہب کی طرف آپ کا رجحان ہو تو کیوں اس کو ایک منفی طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ انتہائی غلط ربیش ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے بہرحال تو اب فیض عمید صاحب کے حوالے سے جو وزارت خارجہ کی طرف سے یعنی جو اس پر پریس لیز آئی اس میں بتایا ہی نہیں گیا کہ وہ بطور ڈی جی آئیس آئے گئے ہیں کس طرح گئے ہیں نہیں اس طرح سے ذکر نہیں یہ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا رہا ہے تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اب یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اچھا وزیر خارجہ شامد قدشی بھی خیر ان کے ساتھ تھے تو اس ودا سے میں نے بتایا کہ آپ کو یہ بھی ایک اہم دیولپمنٹ ہے اچھا ستائیس اکتوبر ستائیس اکتوبر کے بعد پھر عمران خان صاحب کی ملاقات بتائی جا رہی ہے ندیم انجم صاحب سے ہوگی اور جو تقریباً چیزیں کلیر ہیں کہ وہی ڈی جی آئیس آئی ہوں گے تو ندیم انجم صاحب سے یہ ویسی ایک ملاقات تھی لیکن بطور ڈی جی آئی سائی ملاقات جب ان کا نوٹفیکیشن وغیرہ ہونے کے بعد پروپر طریقے سے وہ ہوگی ستائیس اکتوبر کے بعد اور یہ ایک ربایت رہی ہے کہ جو ڈی جی آئی سے بنتا ہے اس کی پرمیسٹر سے ایک ملاقات ہوتی ہے وہ چیزیں بھی ہوں گی اور پھر ظاہر ہے دیکھا جائے گا امران خان صاحب کا کیا ویژن ہے کس طرح سے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ پھر آگے چیزیں چلیں گی زیادہ افغانستان کی صورتحال بڑی اہم رہے گی ندیم انجم صاحب کے حوالے سے میں کچھ آپ کو چیزیں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ ارز کر دوں کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج ہو رہا ہے ہر طرف طریقے لبائک کا احتجاج ہے وہ حکومت کو کسی طور پہتر طریقے سے اس کو حل کرنے کوشش کر نہیں ہوگی کیونکہ اگر سعاد رزوی صاحب کے ریلیس کے آرڈر بھی آ جاتے تو حکومت نہیں چھوڑتی یہ معاملہ اور ہے لیکن جہاں تک بات ہے اپوزیشن پی ڈیم کے احتجاج کا اس میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے اب آپ دیکھئے کہ مہنگائی تو پہلے دن سے حکومت آئی تب سے ہو رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے حالات ایسے ہیں لیکن پہلے انہوں نے ووٹ کو عزت دو ہمیں آنے دو جنرل فیض کے خلاف آرمی چیف کے خلاف یہ سب کچھ ہوتا رہا اب آپ دیکھئے مہنگائی کوشب بنا کر اب سڑکوں پر آئے ہیں یہ کیا وجہ ہے اصل میں یہ سنس کر رہے ہیں پی ڈیم کی خواہش یا ان کا خیال یہ آپ دیکھیں نواز چیف صاحب خاموش ہے کہ جی آرمی چیف جو ہے ان کے اختلافات ہو گئے ہیں یہ ڈی جی ایسے معاملے پر عمران خان سے تو یہی موقع ہے کیونکہ ماضی یہ رہا ہے نون لیک کا خود شاید کنباسی نے کہا کہ ہم نے ہر الیکشن جیتا وہ ریگڈ تھا اس طرح کیا اور اسٹیبشمنٹ کے ساتھ مل کر ہی سارا کچھ ہوتا تھا یہ باتیں سب جانتے ہیں ماضی ہے آئی جی آئے کیسے بنی آپ کو پتہ ہے وہ سارا کیس سامنے ہے پیسے لیے گئے نواز چیف صاحب نے پیسے پکڑے اس دور میں آئے سائی کا کیا کردار تھا پیسے پکڑے گئے یہ ہو گا اب ہو گا تو ہمیشہ یہ یعنی جس طرح سے نواز چیف صاحب چیف منسٹر بنے جو کچھ ہوا آپ کے سامنے پھر نوے کی دہائی میں کس طرح جب پیپلز پارٹ گورنمنٹ بنتی تھی تو یہ یعنی اسٹیبشمنٹ سے مل کے سازشیں کرتے تھے وہ سارا کچھ تو وہ ایک ظاہر ہے کہ انسان کے جو بھی تاریخ ہو یا ہسٹری ہو عادت ہو جس طرح بھی آپ اس کو کہیں وہ اسی پر چلتا ہے چھوڑنے کوشش کریں تو نئی اس کی سٹنٹھ وہی رہتی ہے یہ اسی لئے مفامت اور مضاحمت کی بھی لڑائی چل رہی ہے تو اب ان کا یہ خیال ہے کہ جناب فیض عمید صاحب چلے جائیں گے کھوکے ان پر یہ الزامات لگاتے رہے ہیں کہ جی وہ امنان خن کا ساتھ دیتے تھے یہ تھا وہ تھا تو ہم ان کو اتنا بدنام کر دیں فیض عمید کو کہ جناب جو نیا آئے گا نینی منجم وہ ہمارے روب اور دب دب میں آ جائے گا دب جائے گا اور وہ ہمارا ساتھ دے گا اور جناب کچھ حکومت کو کمزور کرنے کچھ کر دے گا وہ ڈی جی آئی سائی ہوگا وہ ایسے کر دے گا وہ کر دے گا اور جناب پھر امران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے وہ ہمارے ساتھ کچھ کرے گا اسٹائبشمنٹ ہمارے ساتھ مل جائے گی آرمی چیف بھی جو شاید دوبارہ کبھی بھی اس طرح کے تعلقات نہیں ہو سکیں گے اس معاملے کی وجہ سے تو بہتر ہو جائیں گے لیکن وہ بات نہیں رہے گی تو یہی موقع ہے کہ جناب اب بار کر دو جناب ان کے لیے میں بتا دوں کہ ندی منجم صاحب کا جب آپ یہ سنیں گے ان کا پورٹ فولیو سارا کچھ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا انہوں نے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دینا انہوں نے یعنی کوئی تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہونا انہوں نے کوئی مران خان کی ذات کے ساتھ نہیں ہونا انہوں نے ہونا ہے پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو بتا دوں انہوں نے ہونا ہے اپنے ادارے کے ساتھ انہوں نے ان چیزوں کے ساتھ چلنا ہے تو یہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں اب آپ صرف آخر میندی منجم صاحب کے والے سے سن لیجئے کہ کیسا زبردست آدمی آ رہا ہے میدان میں اور یہ سب چیزیں آگے آ جائیں گی آپ کے سامنے آ جائیں گی چند دنوں میں اور پچیس تاریخ تک یہ بھی خبر ہے میں آپ کو اتا دوں پچیس اکوبر تک اگر چیزیں فائنلائز نہیں ہوتی ہیں یہ نوٹفیکشن کے حوالے سے تو جو بھی آئی ایس آئی میں سینئر موسٹ ہوگا وہ چیزوں کو وقتی طور پر سنبھالے گا تاکہ پھر چند دنوں تک چیزیں پروپرلی سامنے نہیں آ جاتی باقی میں نے آپ سے ارز کر دیا ستائک سپر کے بعد بطور ڈی جی آئی ایس آئی پروپر طریقے سے اپنے دینجم صاحب سے ملاقات ہوگی تو یہ عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے ایک گھنٹے کی اس میں بھی بہت سب باتیں ہوئی ہیں ہر طرح کی باتیں ہوئی ہیں جو بھی اس وقت ملکی اور بلنقوامی صورتحال ہے اس پر بھی تو آگے بھی پھر ظاہرہ چیزیں ہوں گی جب وہ پوری طرح سے کمانڈ سنبھال لیں گے تو یہ سارا آگے ملے گا اور یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ ظاہر ہے کہ آرمی چیف صاحب کی اجازت سے ان کو کانفرنس میں لے کر کیونکہ یہ سب جو لیٹنر جنرل ہوتے ہیں یہ آرمی چیف کے انڈر ہوتے ہیں آرمی چیف ان کو کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈسپلن کی خلافرزی کسی صورت ہوئی نہیں سکتی تو یہ سب ان کے ساتھ مل کر ہی یہ سارا کچھ تیہ ہوئی اچھا نہیں اب آپ دیکھئے نئے ڈی جی آئی ایس آئی لیٹن جنرل ندیم انجم شاندار پیشاورانہ کریئر کے حامل لیٹن جنرل ندیم انجم کو پنجاب رجمنٹ کی لائٹ انٹی ٹینک بٹیلین میں کمیشن دیا گیا لیٹن جنرل آفیسر کو کمانڈ سٹاف اور انسٹرکشن آسائنمنٹس کا بہت تجربہ ہے کمانڈ آرم سینٹر یوکے سٹاف کالج کوئٹا ایڈوانس سٹاف کورس یوکے ڈی ای اسلامباد اے پی سی ایس ایس اے اور رائل کالج آف ڈیفنس سٹیڈیز یوکے سے فارغ التحصیل نئے ڈی جی ای اس اے نے کنگز کالج لندن اور انڈی یو اسلامباد سے ماسٹرڈی ڈگری کے حاصل کی پاک فوج کے افسر کو روایتی اور زیلی روایتی خطرے کے محول میں کمانڈ کا وسی تجربہ مرگ بھی سرحد اور ایل او سی پر کمانڈ کے علاوہ بلوچستان میں طویل خدمات انجام دے چکے جنوبی وزرستان انجنسی میں انفنٹری برگیٹ کرم انجنسی اور ہنگو میں انفنٹری برگیٹ کو کمانڈ کیا آپریشن ضرب عزب اور آپریشن رد الفساد کے دوران آئی جی ایف سی بلوچستان تھے اور پی ایم میں سٹاف کالج اور انڈی یو میں انسٹرکٹر بھی رہے سٹاف کالج کوئٹا کے کمانڈنٹ رہے فائیف کور کے چیف آف سٹاف بھی رہ چکے تبادلے سے قبل آخری ذمہ داری کمانڈر فائیف کور یعنی سندھ کے طور پر انجابنی کور کمانڈر کراچی کہا جاتا ہے جس طرح اور لیفٹ انجنر نیم انجم رنر ہیں بڑے زبردست باسکٹ بال اور کرکٹ کھیلنے کے شوقین ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے انٹلیجس بیسٹ اوپریشنز ہیں ان میں بھی تیزی آئے گی اور یہ جو پلٹیکل اس سارے کو رنگ دری کوشش کی جا رہی ہے ان کے نوٹفیکشن اور ان کے چیزیں سبھاننے کے بعد وہ سب چیزیں ڈائے ڈاؤن ہو جائیں گے اللہ حافظ